سموک کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ حالی عبارشوں کے باعت محولیاتی علودگی میں نمائے کمیا گئی پنزاپ میں سموک کے باعث لگایا جوانیوالا سمارٹ لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا تاجروں حکومت کے اس اقدام کو سراہہ ہے شہر میں کاروباری سرگرمیوں بحال مارکیٹیں معمول کے مطابق کھلی ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ لہور رنگ شیخ عمر دراز سے جی عمر دراز بتائیے گا آج بلکل بات کی جائے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے تو گجستہ روز ہونے والی بارش کے باعث جو ہے ائر کوائلڈی انڈیکس اس حد تک کم ہو گیا کہ وزیراعلا پنجاب محسن نکمی نے گجستہ رات جو ہے وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا جو ہے وہ ٹویٹ کیا جس کے بعد آج صبح سے ہی جو ہے وہ دکانے اور دفاتر جو ہیں وہ پرائیویٹ دفاتر جو ہیں وہ بل چکے ہیں جبکہ عدالتوں میں بھی جو ہے وہ کام آج جاری رہا جبکہ اس وقت بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں کسٹمرز جو ہیں وہ مختلف مارکٹوں میں دکھائی دے رہے ہیں کاروبارٹ چمک اٹھے ہیں کیونکہ جو تاجر حضرات تھے ان کی جانب سے یہ شکوہ کیا گیا تھا اور بلکہ اس پر سراپہ تجاج تھے وہ کہ حکومت کی جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے گزرستہ روز جمعے کے روز کا جو ہے وہ ریلیف دیا گیا تھا لیکن سموگ کم ہونے کی وجہ سے ائر کوالٹی انڈیکس کم ہونے کی وجہ سے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے کل ٹویٹ کیا گیا اور اس کے پیشے نظر جو ہے آج سمارٹ لوگ ڈاؤن نہیں ہوا اور کاروبار جو ہے وہ لوگوں کا چل رہا ہے کیونکہ دکانے کھلنے کی وجہ سے کسٹمرز حضرات بھی جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں خاص طور پر تاجر حضرات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہوتلز مالکان تھے ریسٹورنٹ مالکان تھے وہ بھی جو تھے وہ سراپیت جاتے تھے کیونکہ ویکنڈ پہ کافی رش ہوتا ہے ہوتلز ریسٹورنٹ پہ اور کیونکہ اتوار کے روز چھٹی کا روز ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کے لیے جو ان کا مالی نقصان جو تھا وہ بھی بچ گیا اور جو لوگ دہاری دار لوگ ہیں جو جی ٹھیک ہے عمر طرح شکریہ آپ کا آپ ہمیں بیٹ کر رہے تھے بارش کے باعث لاہور میں سموک کا خطرہ ٹل گیا شہر کا ائر کالیٹی انڈیکس ایک سو انتالس ہونے کے بعد لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ساتھویں نمبر پر آ گیا پنجاب حکومت نے سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی ختم کر دیا مسیح چان لیتے ہیں نمائیتہ لاہورنگ عویس گجر سے جی عویس تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل جی موسم سرما کی پہلی بارش نے شہر لاہور سے سموک کا خطرہ ٹھال دیا ہے جس کے بعد شہر لاہور میں سموک جو ہے وہ اب نام کی جو ہے وہ باقی رہی ہے اگر میں شہر لاہور کی ائر کالیٹی انڈیکس کی بات کروں تو شہر لاہور کا ائر کالیٹنی انڈیکس مجموعی طور پر ایک سو انتالیس تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہی ہے جس کے بعد شہر لاہور پاکستان کا دوسرا اور دنیا بر کے اگر بات کی جائے تو دنیا بر میں آلودہ ترین شہروں میں شہروں کی فرشت میں ساتھویں نمبر پر آ چکے ہو اور شہر لاہور کی ارکوالٹی انڈکس کافی بہتر بتائی جا رہی ہے اور اب شہر لاہور کی ارکوالٹی انڈکس 149 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کے بعد بارش کے بعد شہر لاہور میں سردی نے بھی آنا شروع کر دیا اور شردی محسوس کی جا رہی ہے شہر گرم کپڑوں نے پہنانا شروع کر دیا اگر شہر لاہور کے درجہ حرارت کی باد کرو تو کرانہ درجہ حرارت جو ہے وہ شہر لاہور کا اکیس ڈگری سینڈی کریر تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور محکم موسمیات کے مطابق جو ہے وہ شہر لاہور میں چوبیس سارتالیس گھنٹے جو ہے وہ صاف رہیں گے اور چوبیس سارتالیس گھنٹے جو ہے وہ سمو کا خطرہ بھی جو ہے وہ ٹلہ لہر رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے بارش ہی اس کے بعد شہر لاہور میں سمار لاکڈون جو تھا وہ وہ ہٹا دیا گیا ہے ریسٹورنٹ اور تمان دکانے اور مارکٹے جو ہے وہ کھول دے گئے ہیں لیکن ساکول اور یونیورسٹی ہیں جو ہے وہ فیلحال جو ہے وہ بند ہے اور فیلحال جو ہے اسی طرح سے بند رہنے کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا گیا اور دوسری چینل محکم موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران شہر لاہور میں خوشک سردی جو ہے وہ بڑھنے کے پیشن عویس گجر شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے